موسیقی میں اور میرے آفیسرز نے اپنے بیس سال کے کریئر میں انگینت کیسے سالو کیے انگینت اپرادیوں کو سلاکھوں کے پیچھے پہنچایا پر ایک ایسا کیس میرے زندگی میں آیا جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیا ہم انسان اپنی ساری حدیں پار کر چکے ہیں کہ یہ انسان راکشس بننے کی راہ پر تو نہیں اس کلیوگ میں کبھی راکشس دیوتا بن جاتے ہیں تو کبھی دیوتا راکشس کرم کبھی جنم کے آدھار پر تیہ نہیں ہوتے وہ تیہ کیے جاتے ہیں کرم کے آدھار پر یہ کہانی کلیوگ کے اس راکشس کے بارے میں ہے جس کا شروعات اور اس کا انت اسی یک سے چڑا ہے یہ کہانی اس راکشس کے بارے میں ہے ابو کیسے راکشس یہ تمہارے نشرت تو یہاں آنے سے پہلے سب کچھ پتا کر لیا ہے تم نے میرے بارے میں دیکھا جائے نا تو آپ میں اور مجھ میں زیادہ فرق نہیں ہے فرق ہے تو اس یونیفارم کا بس بلکل صحیح کہا تم نے یہی ایک سب سے بڑا فرق ہے تم میں اور مجھ میں تمہارے جیسا کرمینال ایک گنتی نالی کا کھیڑا لوگوں کا خون بہت ہے چند پیسوں کے لیے اور ہم جیسے لوگ تمہارا خون بہت ہے تاکہ سوسائٹی میں وہ بیلنس بنا رہے تو جو فالتو کی بکواس تم نے کی ہے نا وہ دوبارہ مت کرنا اس یونیفارم کے اندر ایک انسان ہی تو ہے نا وہ لائن کے اس طرف کبھی بھی آ سکتا ہے بیلنس بنانے کے لیے فالتو کی بکواس بند کرو اور یہ بتاؤ نکیتا کا مرڈر کیوں کیا نکیتا کا مرڈر کیوں کیا اسے پہلے یہ جان لو کی نکیتا کا مرڈر کیسے کیا مرڈر کیسے کیا بار بار میں تھرٹین فلور پہ کیوں آ جا رہی ہوں آج تک مجھے سٹیرز لینا چاہیے یہ ہو کیا رہی ہے میرے ساتھ بار بار میں تھرٹین فلور پہ کیوں آ جا رہی ہوں بار میں تھرٹین فلور پہ کیوں گا کیسا لگا کسی اور کی زندگی جی کر اس کے درد کو سہ کر یا یوں کہوں اس کی قائعہ کو جان کر کیا یہ سب تم میرے دماغ کے ساتھ کھیل رہے ہو اور جو کچھ بھی میں نے دیکھا اس میں میں کیوں تھی کیسے کیا تم نے یہ سب ہم وہ کیا ہے نا انسان اپنے دماغ کو کس حد تک لے جا سکتا ہے وہ اسے بھی نہیں پتا آپ نے کہا تھا نا لائن کے اس طرف آپ اور اس طرف میں نکیتہ کو کیسے مارا تم نے کلت سوال نکیتہ کو کیسے مارا اس کو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر نکیتہ کو کیوں مارا وہ بھی آپ ہی کی طرح لائن کے اس بار تھی لیکن ایک کھنوانا پاپ چھپانی کے لیے انہوں نے بھی ایک پاپ کر دیا اور وہ بھی لائن کے اس طرف آ گئی کہ تو دنیا کی ریت ہے اپنے مطلب کے لیے ہم لوگ کو استعمال کرتے ہیں اور کیڑے مکوڑوں کی طرح مار کر چھوڑ دیتے ہیں ہر ایک انسان کے جان کی قیمت ہوتی ہے ہر ایک کی عزت ہوتی ہے عزت جب میں نے آپ کا نام لیا تو آپ اتنا چوک کیوں گئی کچھ یاد آ گیا اچھا ایسے تو آپ کے والد صاحب آپ کو پکارا کرتے تھے کیا بھکواس کیا جا رہے ہو تم رشت جی چلو میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں ایک سترہ سال کی لڑکی تھی جس کے اببو کا ایک سال بعد انتقال ہو گیا اور پھر اس کی امی نے دوبارہ نگاہ کر لیا ایک سال بعد لیکن اس بار اس کے اببو ایک مہنہ بھی نہیں چیپائے اس بار ان کا انتقال نہیں کھون ہوا تھا ہاں یہ میری کہانی ہے اور اسی دن میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ تم جیسے ایک کرمینال کو اس دنیا سے ساف کر دوں گے گھن ناتی مجھے تم جیسے لوگوں سے یہ کہانی تو وہ ہے جو پولیس ریکارڈ میں درج ہے نا اصلی کہانی تو کچھ اور ہی ہے mind your words اصلی کہانی یہ ہے اس کے اببو کی نیت خراب ہو گئی تھی اپنی سوتیلی بیٹی نشرت کو دیکھ کر shut up just shut up ایک لب زور بولا نا اب جا کر reason of murder justify ہوا نا تم جیسے راکشس کیا جانے ایک عورت کی عزت کے معنی کیا ہوتے ہیں عزت اگر عزت کی اتنی ہی پروہ تھی تو گیتہ, مناغشی, منپریت ان سارے لڑکیوں کے نیای کے ساتھ سودا کیوں کیا کیا بکواسی ہے سب یہ سب بلکل جھوٹ ہے یہ کلیوگ ہے یہاں پہ کسی کا بدماغ اپنے وش میں نہیں ہے لوب, لالچ, واسنا, کروڈ ان سم میں ہم بندے پڑے ہیں ہلو ہلو کیا نوز اچھی سے بات ہو رہی ہے کیا نوز اچھی سے بات ہو رہا ہے وہ ہمارا ہسپٹال میں مرتی ہے سٹی ہاسپٹال میں بہت سی رہنڈیشن ان کی اوپس سے ان کے سر پہ کافی کیہری چھوٹا ہی ہے اور کھون بھی کافی بھاگیا ہے سچوشن اس ویری ویری قریٹیکل اوپ آپ یہاں چل دی آجائیں ایسے کیسے ہو گیا یہ تو بہت برا ہوا یہ سب تم نے کیا ہے نا انسان کے کیوئے باپ اس دا کو واپس آئی جاتے ہیں جو تمہارے ساتھ ہوا وہ مجبوری تھی لیکن جو تم نے کیا وہ باپ تھا اب لائن کے اس طرف میں اور اس طرف تم کون ہو تم یہ سب یہ سب کیسے میں کلیو کا ایک راکشس موسیقی 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 موسیقی